وسیم جونئر دوستو جن کو سب بالنگ کی ورہ سے جانتے ہیں فاسٹ بالنگ یہ کرتے ہیں اور پاکستان ٹیم میں اب ان کا ٹیپیو بھی ہو چکا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شہداب خان نے ان کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ بیان دیا اور شہداب خان اسلام آباد یونائٹیڈ کے کیپٹن ہے یعنی وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیں گے وہ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ وسیم جونئر اسلام آباد یونائٹیڈ ہی میں کھیلتے ہیں شہداب خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پلئیر ہو اس کو امرجنگ کیٹیگریز سے پروگرس کرنا یہ کافی اچھی فیلنگ دیتا ہے شہداب خان نے خود کی اگزیمپل دی کہ وہ بھی امرجنگ کیٹیگریز ہی سے پروگرس کر کے پاکستان کی ٹیم میں گئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ اس چیز کا کریڈٹ ہماری مانیجمنٹ کو جاتا ہے ہماری فرنچائز کو جاتا ہے کہ وہ ایسے پلئیرز پروڈیوز کرتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پر جا کر کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خود کو منواتے بھی ہیں لیکن انہوں نے یہاں پر کافی امپورٹن بیان دیا کہ اس بار ہم وسیم جونئر سے بیٹنگ کروائیں گے جی ہاں ان کا کہنا تھا کہ میں ان سے ہارڈ ہیٹنگ کروانے کے پلان میں ہوں کیونکہ اس سے پہلے شہداب خان کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے سے بتا ہے کہ وسیم جونئر جو ہیں وہ ایک اچھے ہارڈ ہیٹر ہیں لیکن ابھی تک ان کو اس طریقے سے اپورشنیٹیز نہیں مل پائیں ہیں پاکستان کے جو میچز انہوں نے کھیلے ہیں ان میں بھی ان کو پروپر طریقے سے کوئی سچویشن نہیں ملی ہے بیٹنگ کرنے کے لیے جہاں پر وہ خود کو منوا سکے تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام آبا یونائٹیڈ کی ٹیم میں پی ایس ایس سیون میں جو ٹی ٹونٹی کے میچز ہوں گے ان میں ان کو ہارڈ ہیٹنگ کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر کھلائیں اب کتنا اوپر کھلائیں گے کیا پتہ اوپن ہی کروائیں کیونکہ پاور پلے میں آپ کو پتا ہے کہ فیلڈر سارے سرکل کے اندر آ جاتے ہیں تو سرکل سے اوپر شارٹ اٹھانا ایزی ہو جاتا ہے اور کوئی بھی ہارڈ ہیٹر ہو تو اس کے لیے کافی ایزی ہو جاتی چیزیں تو ایسے ہمیں ہو سکتا ہے کہ وسیم جونئر جو کہ پاکستان کے فاسٹ بولنے ہیں وہ اسلام آبا یونائٹیڈ کی طرف سے آپ کو اوپننگ کرتے ہیں اور تھوڑا اور آگے جا کے اگر ہم اپنی فینٹیسی بنائیں جو کہ ہم یہاں پر باتیں کر رہے ہیں تو وزیم جونئر ہو سکتا ہے پاکستان گرگٹ ٹیم کی اوپننگ کرنے لگیں برحال ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر محمد رزوان آرڑی کافی اچھی فارم ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے لگتا ہے تو آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو ایسے ہی مزید ویڈیوز آگے دیکھنے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چینل سبسکرائب کریں خدا حافظ